اسلام علیکم خاطرین حضرات میں ہوں اسٹر آر احمد قسانہ خاطرین حضرات آج ہم نے بات کرنی ہے انڈیا کے حوالے سے اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ جب کرونا شروع ہوا کوویڈ نائنٹین کا جو پہلی ویو آئی تھی اس میں کوئی یاد ہوگی وہ تصاویر جو آپ دیکھا کرتے تھے کہ تبلیغی جماعت کے حوالے سے کس طریقے سے ان کو سٹیگمٹائز کیا گیا کس طریقے سے وہ ساری چیزیں کی گئیں اور یہ جو تھا ایک معاملہ بہت ہی سیریس لیول پہ چلا گیا اور یہاں تک چلا گیا کہ ساڑھے نو سو کے قریب جو لوگ تھے ان کے اوپر کیسی شروع ہو گئے تو اب جا کے پورٹ نے ان کو ونڈیکیٹ کیا ہے ایک زون ریٹ کیا ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں چلتے ہیں بھارت ڈلی اور بات کرتے ہیں جان ڈیال صاحب کے ساتھ جو کہ بہت سینئر جنرلسٹ ہیں بہت سینئر انیلسٹ ہیں جان بھائی کیسے ہیں جی گوڈ مارنگ میری طرف سے اور آپ کو گوڈ ایوننگ جی تھانکیو بہر مارچ ٹھیک ہے کیسا چل رہا ہے جی کرونا وہاں پہ بھی لوگ ڈاؤن کی صورتحال چل رہی ہے کئی جنرل لوگ ڈاؤن ہے مگر کنٹری تو اوپن کر دیا ہے سرکاری طور سے مگر کیسز ہیں اور موتیں بھی ہو رہی ہیں اور ڈلی میں بھی دس ہزار سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں اور لاکھ سے زیادہ بیمار رہ چکے ہیں تو کئی لاکھ سے زیادہ تو دس لاکھ کے زیادہ بیمار رہ چکے ہیں اور جہاں پہ ہم ہماری عمر کے لوگوں میں جن کو ڈیاپیٹیز ہے ایشیوز اور میڈیکل ایشیوز ہیں ان کے لیے تو گھر سے نکلنا بڑا مشکل ہو جا رہا ہے اچھا جان بھئی یہ ذرا مجھے بتائیں کہ یہ جو تبلیگی جماعت والا معاملہ ہوا تھا یہ کیسے ہوا اور یہ کیوں اتنا سٹیگمٹائز کیا گیا ایک کمیونٹی کو کیوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور یہاں تک کہا گیا کہ شوٹ دیں اور ایک بی جے پی کے ایم پی ایم ایم ایل ای نے تو کہا کہ ان کو مار دیں گول ہی مار دیں اور باقیوں نے بھی اسی طرح کی الفاظ کہے میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن یہ کیوں کیا گیا اس طرح ہم لوگ تو روز اس کی تفصیل میں جا رہے ہیں کیونکہ یہ جو ہوا یہ تین چیزوں کا ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کانفرنس تھا ایک تو ریمپنٹ اسلامفوبیا پچھلے پانچ سال سے پھیلایا جا رہا ہے اس میں سرکار کی کئی شاکھائیں کومپلیسٹ ہیں پولیس کومپلیسٹ ہیں پنچائت کے لوگ کومپلیسٹ ہیں پولیٹیشنز تو ہے نہیں تو ایک تو یہ اسلامفوبیا کا جو چل رہا ہے جس کے اندر لب جہاد آتا ہے کاؤ سلوٹر آتا ہے گاؤ رکشک آتے ہیں اور چیستے سے لوگوں کو مارا گیا پچھلے دو سال میں وہ تو ہے اس سے جو ایک محول بنتا ہے پہلی بات تو ہوا ہے دوسرا یہ کرونا آیا یہ ہوا تھا نیا کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کچھ سوج نہیں آ رہا تھا حالانکہ ڈانلڈ ٹرم آئے تھے نیاندر موڈی ان کو احمدباد کے گراؤن میں لے گئے تھے جہاں پہ ایک لاکھ لوگ جمع تھے لوگ جمع تھے دار میں چیزیں چل رہی تھیں چٹ چل رہے تھے مگر جس دن کورونا کا اچانک رات کو موڈی جی نے لوگ آٹ کیا اس کی اطلاع سب جگہ نہیں تھی یہاں تبلیخی جماعت کے ساتھ جو پروپلم ہوا وہ یہ تھا کہ لوگ جماعت ہو تھے جو کئی جگہ جماعت تھے مگر وہ ہوسٹل میں تھے ایک ہی کم پاؤن میں تھے اور اس کا جو جب لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا جب مومبتی جلا رہے تھے تھالی پیٹ رہے تھے اس کے اندر کریں تو کیا کریں جب دولوں چیزیں ہو گئی اور آپ جانتے ہیں باج اپا کا اور کچھ اتر دلی کی سرکاریں آپ کا یہ بیسکلی ان کا جو وارڈ بینک ہے ایک میجورٹی کمیونٹی کے خاص طبقے سے جڑا ہوا ہے جب یہ تینوں چیزیں آ گئی تو تبلیغی جماعت کا جو آفیس تھا رضا مدین میں رضا مدین اولیاء کی مزار سے کافی دور بگر اتتہ دور بھی نہیں دوسری گلی میں کہہ سکتے ہیں تو اس علاقے میں جب یہ لوگ آئے اور پولیس کو شلو میں پتہ نہیں تھا پولیس نے کو منہ بھی نہیں کیا تھا حالکہ پولیس چوکری رزدیک ہے جب اس کا خلاصہ ہوا تو اچانک ایک طریقے سے ان کو ایک بہانہ مل گیا کہنے کیا کہ یہ لوگ کو اپھیلائیں گے اسلاموفوبیا کروڑا کا دہشت یہ اور اس میں انہوں نے کو کہہ دیا اور وہاں پہ یقین سارے مسلمان تھے کہ یہ لوگ سپر سپریڈر ہیں اب یہ جو فریز استعمال ہوتے ہیں نا سپر سپریڈر اب جیسے کیا کہہ سکتے ہیں ہاں وائرل ہو جاتا ہے جس طریقے سے وائرس وائرل ہو سپریڈر تو ایک محول بن گیا اور اس میں بھاجہ پانے آر ایس ایس نے آپ کے ایک جماعت نے بھی کانگریس نے کوئی مخالفت نہیں کی پولیس جس کو کچھ دن پہلے تک وہ اس کے نزدیکی جہاں پر آپ جانتے ہیں سی اے کے شاہین باغ کا علاقہ ہے وہاں سے کوئی بہت زیادہ دور بھی نہیں ہے تو اس محول میں پولیس کو بھی ایک بہانہ مل گیا اور اس میں پکڑا جھکڑی ہونے لگی ان کو جا کے جیل میں بند کرنے لگے ایک طریقے سے اور کیونکہ جیل تھی بھرنی ہے ایک علاقے کو جیل بنا کے اس میں داخل کیا اور پھر ڈر بھی رہے کیونکہ کرونا ہے کس طریقے سے ان کو کھانا دیا جائے کس طریقے سے ان کی تفسیص کی جائے کس طریقے سے ان کو دوائی دی جائے تو ان کو ایک ہم لوگ شرمندت ہیں اور غصے میں بھی بہت تھے کہ کیوں ایک جماعت کے ساتھ ایک انسان ہے وہ بھی ان کے ساتھ کیوں ایسا پرتاب کیا جا رہا ہے ہم سمجھ رہے تھے کہ کیوں ہو رہا ہے اور اب یہ جو کو کوٹس میں جو آیا ہے اور کوٹس نے جس طریقے سے پولیس کو ہندوستان کے لوگ کی جو شرمندتی تھی اس کو لگاتار بتاتے رہے لکھتے رہے سوفٹ میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ بتاتے رہے اور اس میں اگر کوئی اچھی سورج کے ایک کرنا آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہی ہے کہ سوشل میڈیا نے یقیناً سرکار کا پولیس کا آر ایس ایس کا باجا پا کا مخالفت کی اس میں لگتا ہے تو اس میں اس میں جو ہم نے دیکھا جون صاحب کے ہم نے ایک طرف تو دیکھا کہ پہلے آہ لاو جہاد بھی ہم نے سنا پھر ہم نے یو پی ایس ای کا جہاد بھی سن لیا مطلب یہ ہر چیز میں ہم جہاد کیوں ڈھونڈ لیتے ہیں اور پھر تبلیغی جماعت والے تو بڑے بڑے ہی بیچارے ان کا تو وہ تو صرف اپنے کام کے اوپر فوکس ہوتے ہیں ان کا تو کوئی اس طرح کا چیز بھی نہیں ہوتی ہے تو اس طرح ٹارگٹ کرنے میں کوئی ان کے پیچھے کوئی پولیٹیکل موٹیفز تھے یا صرف ایک ہیٹریڈ تھا میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا ہیٹریڈ کیوں پرپتا ہے ہیٹریڈ کو کیوں اکسائے جاتا ہے ہیٹریڈ کو پانی اور کھاد کیوں دی جاتی ہے کیونکہ اس سے ایک راجنیتی ایک پولیٹیکل فائدہ ہوتا ہے اس سے دیش پولرائز ہوتا ہے اگر آپ جماعت کو یہ کہہ دیں گے کہ یہ لوگ آپ کی لڑکیوں کو بھگا کے لے جا رہے ہیں یہ لوگ رائٹس ہوتے بم مارتے ہیں یہ لوگ گائے کاٹتے ہیں یہ لوگ آپ کے مندر مجیدوں کے آگے سے اپنی جماعتیں لے جاتے ہیں جس طریقے سے اسلاموفویہ پڑھتا ہے تو اس کے اندر پولیٹی ہوتا ہے اس سے کون سے جماعت اٹھ کے آتی ہے وہ جماعت جو کہتی ہے ہاں ہم نے پاکستان دیکھا ہوا ہے ہم جانتے ہی ہوتا ہے ہم کو جا کے پی جے پی کو ووٹ دینا ہے کانگریس ان لوگوں کو اکسا رہی تھی کانگریس ان کو شہد دے رہی تھی تو راجنیتک فائدہ کے لیے راجنیتک منافع کے لیے جان پوٹ کر راجنیتک لوگ ہی اس کو پنک پنکتے ہیں خطرہ وہ تو ہی ہے خطرہ وہ ہے جب پولیس جیسی چیزیں جو سرکار کا ایک حصہ ہے راجنیتی کا حصہ نہیں ہے خاکی وردی تمگے لگا کر آپ کو کسی پارٹی کی ساتھ نہیں کھڑا ہونے آپ کو قانون کے ساتھ رہا ہونے جب وہ لوگ پارٹی کے ایجنڈا پر کام کرنے لگتے ہیں تب ہم لوگوں کو خطرہ ہوتا ہے خطرہ گھنٹی بچی ہے تو آرے سیسٹو آرے سیسٹو آرے سیسٹو میں کہہ رہا تھا باجا پاک کو آرے سیسٹو تم جانتے ہیں ان کا تو روش کا پولٹیکل مقابلہ ہے اور ان کو پولٹیکلی لڑتے ہیں ہم لوگ الیکشن میں ہم آر جا رہے ہیں مگر لڑتے تو ہیں نا جتے بھی یہ کہے جگہ ابھی کئرلا میں مات کھئی کانگریس نے بھی مات کھئی باجا پانے بھی پوری طرح مات کھئی حالانکہ وہاں پہ کوشش کر رہی ہے کئرلا میں کس طریقے سے پاؤں پھیلائے کچھ سیٹیں آئی ہیں اس کی پنچائیتی گاؤں کے شہر کے اور بلوکس کے جو الیکشنز ہے اس میں مات تو کھائی ہے کھڑے ہوئے ہیں لوگ اس کی خلاف اور جگہ کھڑے ہوئے ہیں تو ایک تو میں اپنے ہماری طرف چونکہ لوگ باجا پا کو نہیں جانتے ہیں تو میں یہ بتا دوں گے بی جے پی کو اب باجا پا کہہ رہے ہیں یہ بھی ذرا تھوڑا سا بتانے گے باجا پا کیوں کہا جاتے ہیں کیونکہ اس کا ہندی میں ہندوستانی میں اورتو میں نام ہے بھارتیے جنتا پارٹی بھارتیا کا بھار جنتا کا جان پارٹی کا پا بھارتیا اچھا 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 یہ پورا اپنے وہ جس طرح رسس اس کو ہم لوگ سنگ پریبار کہتے ہیں اچھا ٹھیک اس کے اندر سیکڑوں چھوٹی چھوٹی تفکے ہیں جو کی حکم وہی سے لیتے ہیں اور انہوں نے بنایا ہے سٹودنٹس کے لیے ایک تفکہ بنا دیا تیچرز کے لیے ایک تفکہ بنا دیا کسانوں کے لیے ایک تفکہ بنا دیا عیسائیوں کے لیے عیسائی یہ گزرمانوں کے لیے بھی عیسائی کا ایک تکڑا ہے اچھا اچھا آپ ذرا یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو صورتحال ہے اس میں اب کوٹس نے کیا کہا ہے کوٹس نے ان کو ایک زون ریٹ کر دیا ہے ٹوٹلی نہیں نہیں کوٹس نے کہا ہے یہ لوگ بے قصور ہیں آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کہ یہ لوگ جان پوچھ کے پھیلا رہے تھے کہ یہاں پر اسی مقصد سے جمع ہوئے تھے کہ ہم کس طریقے سے کروڑا کو استعمال کریں ہندوستان کے خلاف آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں آپ نے بے گناہ لوگوں کو بے کار میں پکڑا ہے مگر یہاں پر میرا کوٹس کو بھی ایک پوچھنا ہے میں نے اپنی جماعتوں میں یہاں پر سوال کیا ہے کہ کوٹ نہیں اور اس ہے کہ پکواس ہے شادی شدہ لوگ جو ہیں 21 سال سے بڑے جس کی مرضی میاں بی بی راضی تو کیا کرے گا کازی تو کوٹس سے یہ سب سب چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹا ہے دھبکا ہے پولیس کو ڈانٹا ہے پارٹس کو ڈانٹا ہے مگر ابھی تک نہ سپریم کوٹ نہیں نہ ہائی کوٹس نہیں اسلام آفو بیا کے خلاف ابھی تک نہیں بولا ہے کہ کیوں اور کون لوگ اسلام آفو بیا پھیلا رہے ہیں اور اس سے جمہوریت کو کونسٹیوشن کو لوگوں کے بیچ کے پیار کو اور دیش کے ایک ہی کرن اکھٹے پن کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے اور اور اسی سے جوڑا ہوا ایک question اسی سے جوڑا ہوا question جو ہے وہ یہ ہے جان صاحب کے who will do the audit of this bigotry جو ہوئی ہے bigotry bigotry تو ہوئی ہے نا تو اس کا audit کون کرے گا میں ہر روز کرتا ہوں میرے جیسے ہزاروں لوگ قصبوں میں شہروں میں سویل سوسائیٹی میں پرانے ریٹائیڈ آئی ایس افسر آئی سی ایس افسر پولیس کے پرانے افسر فوج کے پرانے افسر جنرلز کمانڈرز اپ ڈینڈین نیوی سب لوگ سویل سیویل سوسائیٹی ان کتھر سیویل سوسائیٹی اندوستان کی کمزور ہے کیونکہ اندوستان بہت بڑا دیش ہے سوا سو کروڑ لوگ ہیں یہاں پر تیس پردیش ہیں پرانت ہیں پروvinces ہیں آپ جانتے ہیں نا چھے لاکھ گاؤں ہیں ان کے مقابلے میں سیویل سوسائیٹی چھوٹی ہے مگر آج بھی دیکھئے ڈلی کی آس پاس اتر کا کسان ڈلی کو گھرے بیٹھا ہے ہر پروvincial capital میں پروٹیسٹ ہو رہی ہے ہو نہیں آپ دیکھ رہے ہیں سیویل سوسائیٹی اگریف پارٹیز چتہ ہو سکتا کر رہے ہیں کرونا کی وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں گھر سے نہیں نکل پا رہے ہیں مگر جو نکل پا رہے ہیں سڑک پڑے اور اس سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں مقابلے کیوں کہ سیویل سوسائیٹی ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ جو بھی پروٹیسٹ ہو کھلے دل سے ہو جوردار ہو اکٹی ہو مگر امن سے ہو اتیار نہیں ہے بم گولانے کی ہے امن امن کے دوارہ اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ جو صورتحال ہوئی ہے اس میں کوٹس نے تو اپنا ڈیسین دے دیا اور میں نے خیال ہے جو آپ کہہ رہے ہیں بات اس میں بھی بہت بڑا وزن ہے کہ کوٹس کو اس کے آگے بھی تھوڑا سے جانا چاہیئے تھا لیکن اتنا جو انہوں نے ٹارگٹ کیا ایک سٹیگمٹائز کیا ایک کمیونٹی کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موڈی اور ان کی سرکار جو ہے اس کو صوری کم ازگم بولنا چاہیے کہ بھئی ہم سے غلطی ہوئی ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے سرکاریں اتنی احسانی سے معافی نہیں مانگتی آپ جانتے ہیں چوراسی میں صدار کاٹے گئے کتے سال لگ گئے کانگریس کو معافی مانگنے میں اور صداروں کو پارٹیز کو نہیں کرتی ہیں کاٹتے تو لوگ ہی ہیں نا جناتے لوگ ہی ہیں مسلمانوں کو سرداروں کو ہیسائیوں کو ہندو کو پارٹیز نہیں کاٹتی ہیں کوئی آدمی انسان مارتے ہیں سرکار شائع دیتی ہے یا بعد میں بچا لیتی ہے کارونی کاروائی نہیں کرتی تو سرداروں کے قصے میں بھی بیسیوں سال لگ گئے معافی کے لیے مسلمانوں کا دوہزار دوکری تو ابھی تک معافی مانگی جائی ہے تو یہ میں اگر آپ سے کہوں کہ میں کہہ رہا ہوں سرکار سے اگلے چوبیس گھنٹے میں معافی مانگو تو وہ نہیں مانگے گی مگر دیر سب ہے کیونکہ ہندوستان بہت بڑا دیش لوگ ہندو لوگ ڈیمانڈ کریں گے کہ یہ آپ کیا کر رہے تھے اس زمانہ میں جیسے امرجنسی میں کتے سال لگ گئے مگر معافی مانگی گئے ہندو نے خود معافی مانگی ڈجی نے سونی اگاندھی نے اس کے بارے معافی مانگی ابھی تک بھی کانگریس پارٹی معافی مانگی رہی ہے دونوں چیزوں کی یا کہ تینوں چیزوں کی امرجنسی کی جو تقریباً چالیس سال سے زیادہ پرانی ہے صداروں کے گولڈن ٹیمپل کی اور صدار جو جلائے گے ان کی ابھی تک معافی مانگی جا رہی ہے اور میرا خیال ہے باجہ پاک کو بھی مسلمانوں کے ساتھ جو صلوق کیا بیانوے میں دو ہزار دو میں اور آج کل پچھل اچھے سال میں معافی تو مانگنی ہی پڑے گی یہ رواز بھی ہے جستور بھی ہے ٹائم آئے گا تو مانگیں کہ میرا خیال ہے اچھا سیکنڈ سیگمنٹ میں تھوڑا سا ذرا ڈسکس کروں جس کا آپ نے بھی تھوڑے دی پہلے ذکر کیا وہ ہے فارمرز پروٹیسٹ کا جو آپ کے دلی کے اردگرد سارے انٹری پوائنٹس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے کیوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کو لیبل کیا جا رہا ہے ان کو بھی اسٹرگمٹائز کیا جا رہا ہے ان کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ خالستانی ہے کوئی کہہ رہا کہ پاکستانی ہے کوئی کہہ رہا کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہے اب نیا ایک سلسلہ شروع ہو گیا اب ان کو ڈیوائیڈ کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہریانہ کے لوگوں سے بات کی جا رہی ہے پنجاب کے لوگوں سے بات نہیں کی جا رہی ہے تو اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں میں نے آج صبح نیشنل ٹی وی پر سکائپ کے جریح جیسے آپ سے بات کر رہا ہوں بولا یہ بولا کہ ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ رول کی موڈی جی کی پرانی عادت ہے تب ہی تو پولاریزیشن کرتے ہیں elections کے پہلے اور ہمیشہ مسلمان اور ہندو کا پولاریزیشن ابھی ان کو چاہیے کہ کسانوں سے خود بات کریں سپریم کورٹ نے کہا ہے کامیٹی بنا دیں گے بگر اگر وہ خود بات کرتے ہیں وہ خود جو اگریف کسان ہیں ان سے بات نہیں کر رہے ہیں وہ ڈیوائیڈ رنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سٹیٹس کی کسانوں سے بات بات کر کے جہاں پہ بہجا پاک آراج ہے مدھے پردیش ہریانہ مگر کسان جو بہتا ہے حل جوتا ہے وہ اتنا باقی گورکشک والا نہیں ہے وہ اس کو پتا ہے کہ اس میں دماغ ہے جو کوئی بھی کسان جو حل جوتا ہے جو جانتا ہے کہ کب سورج اگے گا کب بیج بونا ہے کب فصل کاٹنی ہے کب پانی دینا ہے کب اس کی نگرانی کرنی ہے وہ اتنا بے کف نہیں ہے وہ ہزاروں سال سے یہ کام کر رہا ہے اس کے جینس میں ہے اس کو اگر آپ کہیں گے کہ بیٹا فصلہ لکھ کے آپ کہیں گے کہ یہ ہم جو کہہ رہے ہیں آپ کے لئے اچھا ہے وہ کہہ کیسے اچھا ہے آپ میرے کھیت پر میرے کو بوڑ رہے ہو کہ جو پیسے والے لوگ کہہ رہے ہیں وہ بونے کو وہ ہی باؤں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں انہی کو بیچوں میں وہ باؤں گا جو میں سوچتا ہوں میرے کو اچھا لگے گا یا دیش کو اچھا لگے گا یا جس کے لئے میرے کو پیسہ ملے گا میں اپنی زمین کو اپنے پسینے کو کسی سرمایہ دار کے پاس کیوں گر بھی رکھوں کسی کورپرٹ سیکٹر کو کیوں گر بھی رکھوں یہ کوئی امریکہ تو ہے نہیں جہاں پہ آپ کو پوٹیٹو چپس کے لئے ایک ہی جاتی کا پوٹیٹو لگانا ہے کورن آئل کے لئے کورن سے اور جو چیز بنتی ہے لاکھوں کلومیٹر میں کورن ہی کورن لگانا ہے اندوستان میں یہ نہیں چلتا یہاں پہ فصلے ہوتی ہے کھانے کے لئے کومشن فصل بھی ہوتی ہے کورن ہوتا ہے تل سم ہوتا ہے تیل تیل جس سے نکلتا وہ ہوتا ہے سبزی ہوتی ہے وہ بھی بوئی جاتی ہے مگر گہوں چاول باجرا جوار زمین کے حساب سے پانی کے حساب سے وہ بوئی جاتا ہے اگر آپ کہیں گے کہ ہم ادوانی یا امبانی ادانی اور لاکھوں کلومیٹر میں ایک ہی فصل کر دیں گے کیونکہ وہ سوچتے ہیں افریقہ میں بیچ دیں گے یا کسی اور مارکٹ کو فلٹ کر دیں گے تو ایسے میں کسان اپنے پسینے کو آپ میں کہہ سکتا ہوں اور اپنے زمین کو وہ ماں سبزتا ہے وہ گرمی نہیں رکھے گا میں رکھے گا مجھے یہ بتائیے گا کہ موتی صاحب کا جو رویہ نظر آ رہا ہے وہ تو نہ کسی سے بات کریں گے نہ ہی وہ اس کے حق میں ہیں کہ وہ کسی سے ڈریکٹلی بات کریں میں ان کے منسٹرز کو سن رہا تھا نیتین گٹکری صاحب کو سن رہا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ یہ تو جو انہوں نے تو یہ پڑھے ہی نہیں ہیں بلز یہ تو سمجھتی نہیں ہے تو یہ تو ان کو فائدے میں ہے ان کو کس نے کہا کہ یہ ان کے نقصان میں ہے میرا خیال ہے یہ بل اگر ان کے فائدے میں ہوتا ساری پولٹیکل پارٹیز سارے تقریباً اگر سو میں سا پڑیں گے تو اسی اگرانو میسٹس اگری کلچر سائنٹس اکانو میسٹ پولٹیکل اکانو میسٹ سب جب کہہ رہے ہیں کہ یہ بل میں کسان کو آپ سرمائے دار کے گرمی رکھ دیں گے کسان کے گردن میں آپ رسی باندھ کر آپ کوپیٹ سیکٹر گوزکھور کے پاس باندھ دے گی تو کس کی بات میں دم ہے یہ تو آپ کے اوپر چوری اور سینو جوری کری رہے ہیں اور موڈی جی آج کل اس فریم آف مائن میں جہاں پہ وہ سننا نہیں مانگتے ہیں صرف بولنا مانگتے ہیں من کی بات ریڈیو پر کوئی کروس مانگتے ہیں پریس پریس سے کبھی پریس کانفرورٹ کے راج میں کوئی نہیں ہے اپنے منتریوں سے بھی وہ میرا خیال ہے سنتے نہیں ہے کیابینٹ میں کیا ڈسکرشن ہوتا ہے کوئی سنتے نہیں ہے یہاں پر اگریکلچر مینسٹر کے تو بات میں پہلے مینسٹر سے بات ہو رہی ہے ڈیفیٹس مینسٹر سے بات ہو رہی ہے کسی کسی سے بات جن کا لینا دینا نہیں ہے آج ڈلی میں بول رہے ہیں ایک ورکسل ہاؤسنگ مینسٹر کھیتے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کیابینٹ کے بھی میمبر ہیں جوڈیو منسٹر ہے تو اس محول میں سرکاں کے لیے ہم نے جو کہہ دیا تو کہہ دیا اب ابو ڈلی اس کو ایک طریقے سے ایگو بڑ کا ایشو بلا دیا ہے پریسٹیج کا ایشو بلا دیا ہے وہاں پہ جائیں گے بھی تو کیسے جائیں گے مگر کسان کے پاس تو پیٹ کا معاملہ ہے فیچر جنریشن کا معاملہ ہے کس طریقے سے اپنے چنگل میں اور لوگ مرنا شروع ہوگی ہیں جان گئی لوگ مرنا شروع ہوگی ہیں کل میں نے سنا کہ کسی نے سویسائیڈ بھی کی ہے وہاں پہ نہیں وہاں پہ دو آدمی نے سویسائیڈ کی ہے ایک تو گرمتھی تھے سردار کرتوارے کی لیڈر تھے گئے اور ان کو اتنا دکھ ہوا کہ سینڈ نیو آن سے انہوں نے اپنا کمار دیا ہے ایک اور نے خود کشی کی اور کئی لوگ جو بیمار تھے یا بزرگ تھے یا شاید کرونا ہو وہ ٹھنڈ میں یا ٹینشن سے یا بی پی سے مر گئے آپ کو دیان ہوگا اس سے پہلے پولیس نے پوٹر چارج بھی کیا تھا تو اب کب کس کی بیماری کب ہوتی ہے کب کونسی گم چوٹ کب اثر کرتی ہے کہنا مشکل ہے مگر پچیس بیس پچیس لوگ اب ادھر خلا ہو چکے یا اپنی موت مر چکے تو یہ جو ایک human catastrophe بھی بن سکتی ہے نا یہ تو حکومت کو اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے جو سرکار جل نہیں پائے گی کھائیں گے کہاں سے ہم کھائیں گے کہاں سے ہم ہم نے آپ نے ہمارا سارا لو کاؤس پروٹین بند کر دیا بیٹ بند کر کے بفلو میٹ بند کر کے آپ ہمارا دال چاور بند کر دیں گے سبزی بند کر دیں گے تو ہم کھائیں گے کیا آپ دیش کو بھکپلی کے کھائیں گے ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کسان اس وقت غصے میں ہیں اور کہا تو نہیں سکتا کہ ان کے پاس ہے مگر سچا ہی تو ان کے پاس ہے ہی جنرلی اگر اوبرال جو محول دیکھ رہے ہیں ہم لوگ یہ جو ٹکڑے ٹکڑے کہہ رہے ہیں کہ یہ بھارت کو توڑنا چاہتے ہیں انہوں نے محول تو خود ایسا کر دیا کہ یو پی کے لوگ مدیہ پردیش نہیں جا سکتے مدیہ پردیش کے لوگ یو پی میں نہیں جا سکتے ایک آپس میں اتنی نفرتیں پیدا ہو چکی ہوئی ہیں تو یہ تو پورے ملک کے لیے یہ کوئی اچھا محول تو نہیں ہے پچھلے ڈیڑھ سال سے دو سال سے جب سے جوالال انورسٹری کے سٹورنٹس کا ایجیٹیشن ہوا جہاں پہ انہوں نے شبد کوئن کیا ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہم تب سے کہہ رہے ہیں کہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ بھارتی جنتہ پارٹی جو سرکار میں وہ ہی ہے وہ دیش کے لوگوں وہ ہندوستان کے دل کے ٹکڑے کر رہی ہے زمین کے دل کے ٹکڑے کر رہی ہے اصل ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہوا ہیں اور ان کا سرپرست ان کا صدر ہو دیجئے جوہن بھائی جو میں یہ سیچوشن دیکھتا ہوں تو میں اس کا ایمپیکٹ میں خود فیل کرتا ہوں کہ پورے ریجن کے لیے کیا ایمپیکٹ ہوگا دیکھیں آج میں بلکہ آپ کہتے ہوں گا کہ آپ اس پر بھی کومنٹ کریں کہ ہمارے جو فارم نیسٹر ہیں شاہ محمود قریشی صاحب انہوں نے یو اے میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت سرجیکل سٹرائک کرنا چاہتا ہے اور اگر اس طرح کہ محول کریٹ ہوتا ہے تو یہ ریجن کے لیے تو کوئی اچھی بات نہیں ہے نہیں آپ جانتے ہیں اور میرا کہہ رہا ہے پاکستان بھلا دیش کے لوگ میرا اس پارے میں روائیہ اور میری پوائنٹ او فیو جانتے ہیں میرا بچار ہے میرا خیال ہے کہ ساؤتھ ایشیا کی بیس نون نیگوشیبل ہے ساؤتھ ایشیا میں ہم کو امن چاہیے شانتی چاہیے تب ہی اس وشف کے دنیا کے اس گریب علاقے میں اور ہم سب لوگ ایک طریقے دکھائے ہیں تو گریب علاقہ ہے اس گریب علاقے کی ترقی تب ہی ہو پائے گی جب امن ہوگا امن جب ہی ہوگا جب کوئی بھی ہمارا پڑوسی سے ہم دوستی رکھتے ہوگا ہمارا پڑوسی ہم سے دوستی رکھتا ہوگا جب ہم اس پر شک نہیں کریں گے جب وہ ہم پر شک نہیں کرے گا اور اس کے لیے میرا خیال ہے پیس انیشیٹیوز کی بہت ضرورت ہے پیس بیلڈنگ انیشیٹیوز کی بہت ضرورت ہے اس علاقے میں اور کوئی بھی زمان کا ایک تیر جس سے اس کو نقصان پہنچتا ہو ہم کو استعمال نہیں کرنا چی ہے ایسا میرا بچار ہے اور کئی باری میں اپنی ٹی وی پہ کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کشمیر میں کر رہا ہے ٹیریس بھیج رہا ہے اور آپ تب بھی کہتے ہیں کہ پاکستان سے ڈیوشریشن کی جائے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ دنیا میں لوگ لڑائی بھی کرتے ہیں جنگ بھی کرتے ہیں اور جنگ کے دوران بھی بات کرتے ہیں ورلڈ وار ٹو میں بھی جنگ ہو رہی تھی مگر ہیلائیٹ فورسز میں اور جرمنی میں باتچیت چل رہی تھی یو ایس اے میں اور ویٹنام میں پیتیس سال بات چلی جب تک لڑائی چلتے رہی بات چلتے رہے کبھی اس کیپٹل میں کبھی اس کیپٹل میں اور انت میں آخر میں آمن ہوا بات چیت بات چیت کی راستہ ہے اور کیا راستہ ہو سکتا ہے ایٹم بگ کیسے مار سکتے ہیں آپ پڑوسی پر ہم خود مر جائیں گے کلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جن بھائی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ غریمت ہے کہ آپ جیسے لوگ وہاں پہ موجود ہیں اور ہمیں امید ہے اور یقین ہے کہ جب تک آپ لوگ موجود ہیں معاملات ٹھیک رہیں گے اور آپ کا پریشر جو ہے وہ ہماری حکومتوں کے اوپر آتا رہے گا اور پیس ہی راستہ ہے اور امن کا ہی راستہ ہے جو آگے لے کہ ہمیں بڑھ سکتا ہے ورنہ نہ ایک ملک کے لیے اگر وہاں پہ کوئی بد امنی ہے تو دوسرے اس کے اوپر بھی اثر پڑے گا پورے ریجن کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آخر میں صرف اگر آپ ایک میسی دے دیں جو جسے ایک پیس کا اشارہ ہو اور ہمارے پورے ریجن میں ایک پیس فل ریلیشنشپ ہمارے ہو سکیں میں سالوں سے کہہ رہا ہوں اور میں اٹریک ٹو ہنڈو پاکستان پیس میں عرصے سے ایکٹیف ہوں کہ بات چیت دونوں سرکاروں کو دونے کیپٹلز کو ہمیشہ کر دی رہنی چاہیے پرجور کر دی رہنی چاہیے ہندوستان میں کرنی چاہیے اسلام آباد میں کرنے چاہیے انگلیستان میں یو اینو میں جہاں موقع ملے اور confidence building measures ہمیشہ لیتے لینا چاہیے اور کوئی اچھا step لیا ہے اس کو واپس نہیں لینا چاہیے چاہیے ویزا ہو یا ٹریڈ ہو یا اور بھی کوئی چھوٹے چھوٹے چیزیں ہوتے ہیں qatar corridor ہو یا کچھ بھی ہو ایک اچھا step ہو اس کو شہ دیتے ہوئے اپنی طرف سے ایک دوسرہ step لینا چاہیے یہ پوری آٹھوں سرکاریں جو ہیں پاکستان اس میں سے ایک ہے ہندوستان دوسرا ہے نیپال ہے بھوٹان ہے شری لنکا ہے بنگلہ دیش ہے مالدیو ہیں یہ سارے سارک کے جس کو ہم کہتے تھے سارک کو پھر سے ریوائی کرنا چاہیے ایک کوئی فورم جہاں پہ لوگ آ کے بات کریں ہمارے لیڈران ہمارے بزنس من ہمارے ذہین لوگ انٹریکچولز کسی بھی فورم پہ آ کے بات کریں ہم کو فورمز کو پنپ دے دینا چاہیے اور جہاں پیدا نہیں ہویا فورمز ہم کو نئے فورمز کھڑے ہونے چاہیے سوشل میڈیا کے فورمز کھڑے ہونے چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ بھی ہم ہیٹ کم رکھیں اور پوزیٹیو ڈسکشنز کریں بلکہ ٹھیک ہے رہے ہیں جان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ اور wish you godspeed اللہ تعالیٰ ان باتوں کو قبول کرے جو آپ کی یہ کہہ رہے ہیں اور جو خواب آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کرے کہ وہ خواب بھی پورا ہو اور اس خطے میں ایک امن کا خطہ جو ہے وہ بن سکے آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ آپ سے رفتہ رہے گا thank you very much for your time as always it's a pleasure to have you on thank you very much خدا حافظ اللہ حافظ